الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا رسول اللہ وعلی آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکی یا نبی اللہ وعلی آلکا و اصحابکا یا نبی اللہ ہمارے پیارے اور محترم آشکانی رسول سوشل میڈیا کے ناظرین الحمدللہ آج ایک بار پھر ماہ رمضان کے دوسرے جمعات و مبارک کی نماز کی ادائیگی اور دیگر معاملات سے فراغت پانے کے بعد ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ لائف سوشل میڈیا کے ذریعے جامع مسجد فیضان اولیاء مرکز جامع نور القرآن اور جامع سیدہ کائنات سے حاضر ہیں اللہ کریم ہم سب کو آج کے اس مبارک دن کی ڈھیر و ڈھیر برکت عطا فرمائے آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص مجھ پر صبح و شام تین تین بار درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اس دن اور اس رات کے تمام گناہوں کو بخش دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان مبارک کس تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہونے کو ہے پہلا عشرہ ایسے گزر گیا کہ جیسے پتا ہی نہ چلا عشرہ رحمت اپنی رحمتیں لٹا کر ہم سے رشت ہو گیا اور آج ہم جمعات المبارک کے ساتھ ہی ماہ رمضان کے دوسری عشرہ مغفرت میں حاضر ہو چکے ہیں اور مغفرت کے پروانے ابھی تقسیم ہو رہے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے اللہ کریم ہم سب کو اس عشرے میں اپنی مغفرت سے فیضیاب فرمائے ماہ رمضان مبارک کی ہر ہر گھڑی رحمتوں بھری ہے ہم سنتے رہتے ہیں کئی بار سنا کہ ماہ رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکی اور ماہ رمضان مبارک کے جمعات المبارک کی برکتیں کیا ہی خوب ہیں کہ شب جمعہ یعنی مغرب جمعرات کی غروب افتاب سے لے کر روز جمعہ غروب افتاب تک اللہ رب العالمین جمعہ کی ہر ہر گھڑی میں ایسے دس دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزار فرماتا ہے جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکی ہے اللہ کریم آج کی اس مبارک دن کے صدقے ہمیں اپنی مغفرت کی پروانے عطا فرمائیں اور ہمیں ہمیں بخشش عطا فرمائیں ایسی بخشش عطا فرمائیں کہ جس میں کبھی بھی ناراضگی شامل نہ ہو نیت کر لیجئے آج کے دن کو بھی اللہ رب العالمین کے ذکر میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا میں گزارنے کی کوشش کیجئے وقت گزر گیا تقریبا اور اب چند لمحات باقی ہیں ماہر رمضان مبارک کے عبادت اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کیجئے اور اللہ کی ذکر کی کئی قسمیں ہیں ہم زبان سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی تسبیحات اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگمہ درود پاک کے نظرانے یہ نچھاور کریں اور اگر تھک جائیں تو بدنی عبادت کریں اللہ رب العالمین نماز پڑھے نوافل پڑھیں دگر عبادات کریں اور اگر اس سے بھی تھک جائیں تو غور و فکر کریں آخرت کے بارے میں اپنے عمال کے بارے میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کریں یہ بھی عبادت ہے اور غالباً امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرنا اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں اس کی قدرت کے آجائبات میں غور و فکر کرنا یہ سب سے عالی اور افضل عبادت ہے اور قیامت کے بارے میں اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا گھڑی بر یہ کئی سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بدنی ذکر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے آزا کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ تصورات کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ اپنے ذکر کی لذت اطاف فرمائے ہمارے ساتھ آج الحمدللہ ہمارے قبلہ جامعہ نور القرآن کے نازم تعلیمات تعلیمات جو تعلیمی جو امور ہیں اس کے نازم حضرت علامہ مولوانا اظہار اتاری المدنی دامت برکاتم علیہ جلوہ فرمائے ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہیں الحمدللہ عالمی مولیق اسلام حضرت علامہ سید ارشاد حسین اشرفی دامت برکاتم علیہ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ حضور بھی جلوہ فرما ہو گئے ہیں ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں حضور اللہ آپ کو خوش رکھے برکت یتا فرمائے ہماری خوش قسمتی ہے سعادت کرام ہماری سترانس میشن کو جو لے کر چلنے والے وہ بھی سید پاک ہیں اور آج ہمارے پاس جو حضرت علامہ مولانا سید ارشاد حسین اشرفی دامت برکاتم علیہ جلوہ فرما ہوئے آپ بھی سعادت کرام میں سے ہیں اللہ کریم آپ کے سائق کو ہمارے سر و پرتادر قائم دین فرمائے اور آپ کی جو دینی خدمات ہیں اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں بلا کسی تمہید کے وقت بہت مختصر ہے ازانِ اثر ہو جائے گی بھی کچھ دیر بعد تو مختصر تلاوت قرآن پاک اور پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اکرام انشاءاللہ از و جل ہم اثر کے بعد انشاءاللہ شامل کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عن ما يصفون سبحان رب العزت سبحان رب العزت و الحمد للہ رب العالمين صدق الله العظیم اللہ کریم قرآن پاک کی لذت اس کی تلاوت کی لذت ہم سب کو نصیف فرمائیں ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ سید پاک کی بھی جلوہ فرمائیں حضور سے ہی ہم اتدا کرتے ہیں آل رسول سے حضور ماہ رمضان کی مبارک ساتھیں مبارک گھڑیاں ہیں تو ماشاءاللہ آپ بھی سفر میں ہیں اور آپ اپنے وطن میں ماہ رمضان کو کیسا پاتے ہیں اور یہاں پر اور ماہ رمضان کو کیسا گزارنا چاہیے تلاوت قرآن پاک کی حوالے سے عبادات کی حوالے سے کچھ اس بارے میں آپ اپنے ارشادات حطا فرمائیں رمضان رب کی ضرورت نہیں ہے اللہ رمضان رب کے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس نے جو اپنے بندوں سے محبت کا وعدہ فرمایا اس محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ رمضان بنایا ہے وہ کتنی محبت کرتا ہے اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ رب اپنی مخلوق سے کتنی محبت فرماتا ہے ایک اندازہ ایک پیمانہ ایک اشارہ ضرور حدیث پرسی میں اس نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچایا اور پھر وہی بات کہ رب کو جب اپنی محبت کا پیمانہ بنانا پڑا تو اس کو بھی ماں کی محبت کا پیمانہ ہی استعمال کرنا پڑا اور فرمایا کہ رب تمہاری ماں سے ستر گنے سے بھی زیادہ ستر گنہ نہیں ستر گنے سے بھی زیادہ محبت فرمایا تو جب ماں یہ چاہے کہ اس کی اولاد مشکل میں جب بھی مقتلا ہو تو ماں اس کی مدد کو پہنچے اور اسے مشکل سے نکالے تو ایسا پیارا رب جو ماں سے ستر گنہ زیادہ محبت فرماتا ہے اب زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی ستر کا لفظ عربی میں کسرت پہ دلالت کرتا ہے اس لیے محاورتا اس کو استعمال کیا لیکن فرمایا اس سے بھی زیادہ اب ستر گنے سے زیادہ کتنا ہے کیا ہے وہ رب جانے یا اس کا حبیب جانے تو جب ماں یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ اس کی اولاد تکلیف میں ہو پریشانی میں ہو امتحان میں ہو یا کسی مجبوری میں اس کے لیے دروازے بند ہو جائیں تو ماں ہی کھول سکتی ہے تو ایسا رب جو ستر گنے سے زیادہ محبت فرماتا ہے وہ اپنے بندوں کو گناہوں میں کیسے مجبوری کے درمیان پھسا چھوڑ سکتا ہے وہ یقینا چاہے گا کہ یہ آگ کی طرف جا رہا ہے لیکن میں چونکہ ماں سے بھی ستر گناہ زیادہ محبت فرماتا ہوں تو میں اسے آگ کی طرف جانے سے روک لوں اس کی خطائیں بہت ہیں لیکن میری آتا کے مقابلے میں اس کی خطاؤں کی کوئی حیثیت نہیں اس کا ثبوت ماہ رمضان کہ اس میں پروردگار عالم اتنا آتا فرماتا ہے کہ اس کا حساب بھی کوئی میتھمیٹیشن نہیں کر سکتا کہ کتنا آتا فرماتا ہے انچاس ہزار گنے کا فارمولا پروران پاک سے نکال پیش کر چک ہوں کئی مرتبہ کہ کتنے گناہ کم اس کم پھر اس کے بعد رمضان میں توبہ کا خبول کیا جانا مغفرت کا عطا کیا جانا بغیر طلب مغفرت کا عطا ہونا صرف لینا ہے ہمیں طلب نہیں کرنی ہمیں رحمت مغفرت کو وصول کرنا دکھنے سے لے کر شوال کے چاند دکھنے تک ہر ہر گھڑی ہر لمح نہ رات کا فرق ہے نہ دن کا فرق ہے ہاں اللہ کی جو محبت ہے اس کا جب دریا نے اور جوش مارا تو اللہ نے پھر محبت سے مجبور ہو کر ایک اس میں ایسی بہت بڑی رات رکھ دی کہ آجاؤ تم پورے مہینے اگر تم سے کوئی قصر رہ گئی ہو تو میں نے چند گھنٹے ایسے بنا دیئے آٹھ گھنٹے کی رات یہ دس گھنٹے کی رات وہ پوری کائنات کی عمر کے مقابلے میں چھے عرب سال سائنس دان بتاتے ہیں اس دنیا کی عمر ہو چکی ہے اور ابھی چھے عرب سال سورج مزید چمک سکتا ہے اس عمر کے مقابل میں دس گھنٹے is nothing it's very short time کہ دس گھنٹے کیا ہیں لیکن اللہ نے اس کو اتنی عصد دے دی فرمایا خیرم من الفی لیلہ ہزار راتوں سے بڑی نہیں یہ حالانکہ ہونا یہ چاہیے ہزار مہینوں میں جتنی راتیں ہو سکتی ہیں تو کتنے گناہ اللہ نے اس کو پہمانے کو بڑھا دیا کہ رات کو رات نہیں فرمایا رات کو فرمایا مہینے ایک مہینے میں تیس رات ہزار مہینے میں تیس ہزار رات خیرم من الفی شہر خیرم من الفی لیلہ نہیں اب ایک پورے مہینے کو رات میں کنور کریں تو نوی رات ہو گئی اور پھر نوی رات کو ہزار سے رات دیں تو نوی ہزار رات تو فارمولا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ ماں کی محبت جس طرح لا متنائی ہے تو اس سے ستر گناہ محبت کرنے والے کی محبت بھی لا متنائی ہے چاہتا صرف یہ ہے کہ بخش جائیں سبحان اللہ بخش جائیں میری مخلوق تو ہیں ہیں میری مخلوق تو سب ہیں لیکن یہ میرے محبوب کے غلام ہیں انہوں نے میرے محبوب کا نام لے کر اپنی غلام پکی کر آلی اب میں یہ کیسے یہ ہو سکے گا میرے رب ہوتے ہو یہ کیسے ممکن ہو پائے گا میرے رب ہوتے ہو کہ میرے محبوب کے نام لے میرے محبوب سے محبوب کرنے والے میں نمازوں کا حساب معاف کرنے کے لئے تیار ہوں اس مہینے پر میں فرائض کا حساب بیو کرنے پر تیار ہوں عام انسان کو اتنی محبت کرتا ہوں تو اپنے حبیب کی امتی سے کیسی محبت ہوگی اس کے لئے کیا کچھ نہ کیا ہوگا اس کا عروج ماہر میرے محترم ناظرین کرام حضور کی گفتگو مختصر اور جامع گفتگو کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں کس قدر چھمہ چھم برس رہی ہیں ہم تصور کریں تو ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی امت سے کس قدر محبت فرماتا ہے یعنی آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ایسا نہیں کہ آپ کو مانگ کر کچھ دیا جائے گا بلکہ بن مانگے مل رہا ہے اب اس شخص کی کس قدر بڑی محرومی ہے کہ جس کو بن مانگے دیا جا رہا ہے اور بن مانگے ملنے والے خیرات سے وہ محروم ہے اللہ کریم ہمیں ان محرومیوں سے نکالے ان محرومیوں سے نجات عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائیں محرومی حضرت اللہ مولانا اظہار المدنی دامد برکات منعالی ابی جلوہ فرمائیں حضور آپ کیا اجزاد فرمائیں گے یہ نفس نفسی کا دور ہے آگے بڑھنے کا دور ہے اپنی جو زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے اندر ایک فرق رکھنے کا ناوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے جو اپنی تعلیمات کا جو انداز ہے جو علم کا جو ایک زخیرہ ہے اس میں کس طرح فرق کرنا چاہیے اور کس چیز کو لے کر چلنا چاہیے بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علم ہو تو انسان انسانیت کے درجے پر ہوتا ہے اور علم نہ ہو علم سے جہالت آجائے تو انسانیت کا درجہ ختم ہو جاتا ہے اب علم جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے برانچے بنتی جاتی ہیں علم پھیلتے چلے جاتے ہیں مختلف علوم آتے میں ہر علم دارامت ہوتا ہے اس علم سے استفادہ کرتا رہتا ہے اور افادہ بھی کرتا ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایسے کون سے علوم ہیں جو ہماری زندگی میں زیادہ افیکٹی ہوں جن کا اثر زیادہ ہوگا جن علوم کی بنا پر ہم جلدی ترتی کر پائیں گے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین جل جلال نے اہل علم کی فضیلتیں بیان فرمائے ارشاد فرمایا اللہ نے اہل ایمان اور اہل علم کے درجات بلند فرمائے ایک اور مقام پر خالق کائنات جل جلال نے ارشاد فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ اللہ والملائکت واللو العلم قائما بالقسط اللہ کی وحدانیت کی گواہی خود پروردگار نے دی ملائکہ نے دی اور اہل علم نے دی ساری کائنات تھی اس ساری کائنات میں جن کا انتخاب فرمایا گیا جنہیں منتخب فرمایا گیا جن کا نام ذکر کیا گیا وہ اہل علم کا طبقہ ذکر فرمایا گیا تو اہل علم کا طبقہ یقینا قابل تعریف ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ علم کون سا مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی کثیر حدیث طیبہ میں علم کے فضائل بیان ہے یہ علم علم دین کیوں اس لیے کہ رب کائنات جلال جلال نے جب علوم یا دینیات کی تقسیم کاری کا ذکر فرمایا یا یوں کہہ لیں کہ اپنے پسندیدہ دین کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین دین اسلام اب دین اسلام جب اللہ کریم کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے تو اس دین پاک کو سیکھنا سمجھنا اس دین پاک کی اشاعت اس کی تعلیم تدریس تدویج یہ بھی اللہ رب العالمین جلل جلال کو پسندیدہ ہوئی اب مسئلہ بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ باقی علوم اپنی جگہ پہ فائدہ دیتے ہیں لیکن جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا جو اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ تک پہنچانے والا ہوگا جسے کریم پروردگار خود پسند فرماتا ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا علماء کتابوں میں ذکر فرماتے ہیں ان علوم میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے نام کمائے بڑے بڑے فن کے ماہب لوگ آئے بلاغ فسحہ کی جماعت نہیں گزریں یہ علوم ایک دوسرے سے جو الگ ہوتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے ہوتا ہے یعنی ایک فن کو شکھنے والا کس چیز پر بحش کرے گا اس میں کس چیز پر اس کچھ ہے حرارتیں کتنی ہیں رکوبتیں کتنی ہیں اس کا تیز ہوگا کوئی حرکت تیز ہو جائے گی تو کیا سمجھا جائے گا حرکت کم ہو جائے گی تو کیا سمجھا جائے گا وہ یوں تحقیقات کرے گا دیگر شعبوں میں بھی ایسا ہی ہے کسی بھی علم میں اب علم دین علم دین کا مطلب یہ قرآن و حدیث کا علم اس سادے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ اس علم کا موضوع اور عنوان جسے ہم کہتے ہیں وہ کلام باری اور کلام مصطفی سبحان اللہ اور یہ بلا شک اور بلا تردید بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یعنی کہ آپ جو فرمانا چاہ رہے ہیں کہ سب سے انسان کو اپنی زندگی کے معاملات کے اندر سب کو زیادہ اہمیت دینی تعلیم کو رکھنی چاہیے لیکن میں آپ دونوں سے اس بارے میں سوال ارز کروں گا آج کا پرفیتن دور ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہمارے کھانے پینے کے معاملات کیا ہوں گے ہماری سہولیات ہماری ضروریات وہ پوری نہیں ہوں گی حضور آپ اس بارے میں کہہ ارشاد فرمیں گے کہ آج لوگ اپنی ضروریات کی وجہ سے دنیاوی آسائشوں کی وجہ سے دولت کی وجہ سے اور اپنے سٹیٹس کی وجہ سے دینی تعلیم کو خود بھی حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی طرف اس انداز سے توجہ نہیں دینا دے جس طرح سے وہ دنیاوی تعلیم کے تبار سے توجہ دیتے ہیں میں حضرت کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حلوم کی بنیاد تو علم الہی ہے اور علم الہی انبیاء کے ذریعے زمین تک پہنچا وعلما آدم الاسماء کل لہا آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور پہلے نبی تھے جو علوم لے کر آئے اس سے پہلے انسانی شکل کے لوگ تھے دنیا میں لیکن وہ علوم سے محروم تھے وہ حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے یہ پہلی شخصیت جو اللہ نے علم کے ساتھ بھیجی دنیا میں علم آیا وہ آدم علیہ السلام کے ذریعہ اور آدم علیہ السلام کو سارے علوم سکھا کر بھیجا گیا اس میں سارے سائنس علوم جتنے دنیا میں آج علوم آپ کو نظر آتے ہیں اس سے سو برس پہلے اتنے نہیں تھے اس سے سو برس پہلے نہیں تھے اس سے سو برس بات اتنے نہیں ہوں گے بڑھتے چلے جائیں گے بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ سارے کے سارے علوم کا منبع اللہ مآدم الاسماء اللہ کہ وہاں سے علوم کی ابتداء پروردگار عالم نے فرمائی تو ایک بات تیہ ہو گئی کہ علوم سارے من جانب اللہ ہیں انسانی عقل میں اللہ نے ان کو نفوز دیا یہ شعور دیا کہ تم یہ علم لے کے جاؤ اور دنیا میں اس کو پھیلا تو پھر اب کیا بات تیہوئی کہ سب سے اول علم علم دین ہوا جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ کیونکہ اللہ کی طرف سے سارے علوم ہیں تو اللہ نے جس طرح زندگی گزارنے کا ڈھنگ عطا فرمایا اس کا نام ہے دین اسلام اس کا نام ہے شریعت مصطفی اور یہ شریعت کئی ہزار سال میں مکمل ہوئی ہے بتدریج ایک نبی کو کچھ شریعت دے کر بیجا پھر دوسرے نبی کو اس سے آگے پھر تیسرے نبی اس سے آگے اس طرح شریعت کی تکمیل الیوم اکملت لکم دین واتممت علیکم نعمت وردیت لکم الاسلام دین اب اسلام اور دین کا لفظ پورے قرآن میں ایک جگہ اسی آیت میں آیا ہے وردیت لکم الاسلام دین کہ دھنگ ڈھب طریقہ how to spend your life یہ کیا ہوگا وہ میں راضی تو ہوں گا اس دھن سے جس کو اسلام کہتے ہیں میں رب ہو کر تم سے راضی ہوں گا تو اس دھن سے جس دھن کو اسلام کہتے ہیں اس دھن سے جس دھن کو میرے حبیب نے کر کے دکھایا اور تمہیں سمجھایا بتایا وہ علوم کا سردار ہوگا وہ شریعت کا علم سب سے اول ہوگا بس میں مختصر بات کرتا ہوں کہ شریعت کے علم سے مراد اگر ہم لیں تو روحانی علوم اور فقی علوم اور حلال حرام جائز ناجائز کے علوم کے مجموعے کو شریع علوم کہتے ہیں اس کو فقہ بھی کہا جاتا ہے باقی علوم کیا شریعت سے باہر ہیں نہیں ہرگز نہیں جتنے علوم انسان کو ملے اور اس نے ان کو بترتیب ظاہر کیا اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق آج سے سو سال پہلے تیل نہیں تھا گاڑیاں نہیں تھی جب گاڑیاں بنی تو تیل بھی ظاہر ہو گیا ایسا علوم انسان کو آتا ہوتے رہیں گے لیکن کیا فرق ہے شریعت کا علم اور بقیہ سائنس علوم سب دینی ہیں لا دینی کوئی نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی پہچان تک پہنچاتے ہیں جتنے علوم ہیں شریعت کے علم کے علاوہ فقہ کے علم کے علاوہ قرآن و حدیث سے جائز ناجائز حلال حرام کا علم جس کو شریعت کا کہتے ہیں اسطلاح اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں جن کو ہم سائنس ہی کہتے ہیں جدید علوم کہتے ہیں اس میں فیزکس بھی ہے کیمیسٹری بھی ہے بارٹنی بھی ایزولوجی بھی ہے اٹانومی بھی ہے اور علم العبدان بھی ہے اور فارمکوپیا بھی ہے اور جتنے بھی علوم ہیں یہ سب خدا کی پہچان تک پہنچاتے ہیں اس سے عقیدہ یہ پختہ ہو جاتا ہے کوئی ہے بنانے والا ہے اور علم شریعت خدا تک پہنچاتے یہ فرق ہے ان دونوں علوم میں دونوں خدای علم الہی سے ہی مستمبت ہیں اللہ ہی کے عطا کردہ ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ تفریق جیسے ہمارے بڑوں نے ختم کی ہوئی تھی درس نظامی آج سے ساتھ سو پرس پہلے جس طرح ترطیب دیا گیا تھا اس میں سرجری بھی پڑھائی جاتی تھی اس میں میڈیسن بھی پڑھائی جاتی اس میں ایسٹرونومی بھی پڑھائی جاتی فلکیات بھی پڑھائی جاتی تھی اس میں فیزک بھی پڑھائی علم مجبور نہیں ہوتا تھا کہ امامت کی تنخواہ لے وہ مجبور نہیں ہوتا تھا کہ تراوی کی تنخواہ لے اس کو اتنے علوم سکھا دی جاتی تھے کہ وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے سرجن بھی بن سکتا ہے وہ میٹھمیٹیشن بھی بن سکتا ہے وہ بزنیس من بھی بن سکتا ہے اس کو تفریق نہیں تھی اور اللہ نے تفریق نہیں رکھی وَعَلَّمَ عَدَمَ الْأَسْمَ قُلَّهَ کی آیت بتا رہی ہے کہ سارے علوم نبیوں کے ذریعے اللہ نے انسانوں کا عطا کی اسی تفریق کے بعد ہمارا زوال شروع ہوا ہے جب تک یہ تفریق نہیں تھی تو بیلنس تھا بلکہ یوں سمجھئے کہ بیٹھا کرتا تو اس کے گرد علماء کا مجمع ہونا ضروری فتاوہ علمگیری جو لکھا گیا یہ بادشاہ کے حکم پر لکھا گیا اور علماء کی موجودگی سلطنتیں چلا ہی علماء کی موجودگی جب سے یہ تقشیمکاری ہوئی تو تقشیمکاری میں آکے جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ ہم جللہ 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 دین ہے اس کی برکتیں بھی ہیں ان آیتیں بھی ہیں احادیث طیبہ میں جو طالب علم دین کے فضائل بیان کی اگر بندہ ان فضائل و کمالات کو پڑھے اور سمجھے تو وہ یہ بہ آسانی سمجھ سکتا ہے کہ اس تفریق کے باوجود اس دوڑ میں بھی جو علم دین ہوگا دین کا طالب علم ہو اللہ رب العالمين جللہ جلال حق پر بروسہ رکھتا ہو وہ باقیوں کے مقابلے میں اچھی اور آسان زندگی گزار سکتا ہے ارساد فرمایا حدیث مبارکہ کا مضمون ہے کہ ایک طالب علم جب کسی گاؤں رحمت کے جو فرشتے ہیں رحمت والے وہ اپنے پر اس طالب علم کے قدموں میں بچھاتے میرے کریم حقی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا من صلی اللہ کا طریقا یلتم صفیح علم صلی اللہ بہی طریقا الی جنہ جو بندہ کسی راستے پر چلے اور علم دین سیکھنے اس کی رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ جنت کے راستے کر رہا ہوتا ہے آپ ایک تشور قائم کریں جس گھر میں اپنا قدم رکھتا ہوگا جس گھر میں سوتا ہوگا جس والد کا سرمایہ اپنے اوپر لیتا ہوگا اس والد کو اس والدہ کو بہن بھائیوں کو اس گھر میں اللہ کریم کے کتنی رحمتیں ہوتی ہوں چالیس دن کے لیے عذاب قبر کا دور ہونا یہ قبر والوں کا ہے اور جس گھر میں آزمائش ہیں مسئبتیں پریشانیاں ہوتی ہوں گی وہاں وہ طالب علم اپنا قدم رکھتا ہوگا تو کتنے دنوں کے لیے وہاں سے وہ تکالیف ختم ہوتی ہوں گی پریشانیاں ختم ہوں گی اور پھر مزے کی بات فانینشلی اعتبار سے اصل میں ہمارا مادیت کے دور میں آگے آپ کی گفتگوش چلے گی میں اس میں ایٹ کرنا چاہتا ہوں یعنی ہم یہ غور کریں کہ ہم طالب علم کی قدر اپنے ذہر میں جیسا تصور کریں کہ جو مدرسے میں پڑے گا تو ہمارا گھر کیسے جلے گا ہم وہ جو علم کی قدر ہے جو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے ہم اگر یہ تصور کریں کہ ہمارے گھر کا ایک فرد ایک بچہ اگر مدرسے میں جائے گا تو اللہ رب العالمین اس علم کی برکت سے ہمارے گھر میں روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے گا ہمیں سکھ اور چین عطا فرمائے کہ تو یقین جانی گے آپ کا بچہ مدرسے میں پڑے گا آپ کے رزق انتظام اللہ رب العالمین غیب سے فرمائے گا بلکل ایسا ہی ہے ہم میں یہ ارز کر رہا تھا کہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کمائیں گے کہاں سے حالانکہ اگر ہم موازنہ کر دیکھیں کالیج یونیورسٹری یہ جتنی ڈگریز ہیں ابھی پچھلے دنوں اعلان ہوا کہ انجینئر کی ایک فگر آیا کہ اتنی ڈگریز جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دی گئیں اللہ علم بھی اپنی ڈگری لے وہ میند کر رہا ہوتا ہے اسی طرح دین کا طالب علم بھی بعض وقت مایوسی میں آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں خود ایسے علماء کو جانتا ہوں میرے نظر میں ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو رقف کیا اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بڑوں بڑوں سے بہت اچھا کھاتے پیتے اور دنیا بھی اعتبار سے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے مانگنا بھی نہیں فقیرانہ روش بھی نہیں دینے والے ہیں عطا کرنے والے ہیں مجھے سابقہ عدوار یاد آتے ہیں کہ کہا جاتا تھا بادشاہوں کے دربار میں علماء بیٹھا کرتے تو بادشاہوں کی طرف سے حکم ہوا کرتا تھا کہ ان کے پاؤں میں مالشیں کرو سر میں تیل لگاؤ یہ ایک ارشاد فرمایا وہ رزق عطا فرماتا ہے جہاں بندہ سوچ ہی نہیں سکتا آپ اپنی مرضی سے دوڑ دوڑ کے تھک جائیں گے لیکن شاید آپ کو رزق نہ ملے ایک جگہ پہ عربی اشعار میں میں نے یہ جملہ پڑھا تھا کہ اگر رزق خدا عقلوں کے مطابق دیتا نا تو سارے بیوکوف فاقے سے مر شعور کہلانے والا طبقہ ان کے پاس بیٹھ جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے اندر ایک سمندر رکھتے ہیں گفتگو کریں تو لیکن فاقوں کی حالت بے روزگاری کی کیفیت اور عجیب سی قسم پرسی کے عالم میں مبتلاہ ہوتے ہیں علماء کو اللہ نے عزت اور وقار عطا فرمایا میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے علماء دیکھے علماء کے قرب میں رہا آج تک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی عالم دین ایسا مجھے ملا ہو دین کے کام کے لئے اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہو اور وہ شکوے اور شکایت کرتا ہو میرے مرشید کریم اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لو ڈھونڈ لو تمہیں بڑے بڑے مالدان مالدار بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے ایسے جو کا دنیا میں ایک نام تھا دنیاوی اعتبار سے وہ آپ کو ملیں گے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے خود کشی کی آخر میں جا کر لیکن کوئی ایک عالم ایسا نہیں دکھا سکتے کوئی ایک تعالی علم ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس نے مایوس ہو کر یا دنیاوی اعتبار میں کسی ڈپریشر میں آ کر کبھی خود کشی کی ہو یہ ایک بڑی اللہ کی نعمت حضور آپ اس بارے میں کیا برکت 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 ایسی کسرت ہے جس میں منشاہ الہی شامل ہو جاتی جس میں سے حرس نکلا ہوتا جس میں سے لالچ خارج ہو چکی ہوتی ہے اس کسرت کو برکت کہا جاتا ہے اللہ کی حمایت اللہ کی تعیید جس کام میں ہوگی وہ کام برکت والا ہو جائے وہ چاہے کمائی ہو وہ چاہے علم ہو وہ چاہے فضیلت ہو وہ چاہے مقام ہو وہ چاہے آپ کی دولت ہو وہ چاہے مکانات ہو ہر اس شہ میں جس میں اللہ کی مرضی کو آپ اول درجے پر رکھیں اور پھر اپنی مرضی کو اللہ کی رضا کے پیچھے رکھیں تو اس عمر میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اور عالم دین کا یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی جیت ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ چکا ہوتا ہے اس بنا پہ وہ کبھی نہ فاقے سے رہتا اگر فاقے سے ہو بھی تو قیامت کو ہی نہیں آتی فاقے سے ہو تو جب بھی وہ شکر گزار بن کے ہی رہتا ہے اس کے لب پہ شکایت نہیں آتی شکوہ نہیں ہوتا اس کے لب پر شکر ہوتا ہے اور شکر شکایت ہی فرق ہے علم کا جس کے لب پر شکایت ہے وہ جاہل ہے اور جس کے لب پر شکر ہے وہ عالم ہے اور اللہ عالم کو یہ ملکہ عطا فرما دیتا ہے یہ قوت عطا فرما دیتا ہے خاص طور سے علم دین کے عالم دین کو جو علم دین کا علم دین تو اور بھی مقصد جتنے علوم سب دین کے علوم ہیں میں تو الگ نہیں سمجھتا ہوں داکٹر وہ بھی اقلحاظ وقت ہوتے تھے تو خیر عالم دین کو یہ خاص مل کا جسے توقل کہتے ہیں سبحان اللہ توقل کا انگلیش میں ترجمہ میں بہت تلاش کرنے کی کوشش کی توقل کا ترجمہ مجھے انگلیش میں نہیں ملا برکت کا ترجمہ میں تلاش کرنے کی کوشش برکت لیے انگلیش میں لفظ مجھے نہیں ملا لیکن برکت مجھے لفظ نہیں ملا توقل کے لیے مجھے کوئی لفظ نہیں ملا توقل وقنات وبرکت یہ تین چیزیں ہیسی ہیں جو صرف عالم دین کو حاصل ہم آج جس تعلیم کی پیچھے باغ رہے ہیں اس تعلیم کے اندر آپ کو توقل کا جب لفظ ہی تعلیم کی تربیت دیجئے اس تعلیم کی توجہ دلائی ہیں جس کے اندر وہ الفاظ ہوں وہ معانی ہوں جن معانی اور جن الفاظ کو پڑھ کر ان کو توقل اور کنات نصیب ہو اللہ کریم ہمارے دونوں بزرگوں کو سلامت رکھے حضور بزرگ جلوہ فرمائیں تو میں خوش مجھے بڑا پسند ہے اللہ کریم ہم سب کو مدینے میں بعد مقبول حاضی نصیب فرمائے آپ نے بڑی پیار انتجا کی ہم کیوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں فرماتے ہیں آئیے درود پاک کو لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علی یا حبیب اللہ ہم اپنی حضرت دل کو میٹانے آئے ہیں ہم اپنی حضرت دل کو میٹانے آئے ہیں ہم اپنے دل کی لگی کو بجانے آئے ہیں ہم اپنے دل کی لگی کو بجانے آئے ہیں لگی دل حضی کو تسلی دل آئے ہیں دل خوش اپنے فی راہ کو دل سه مٹانے آئے ہیں غم اپنی کریم ہے وہ نگاہے کرم سے دیکھیں گے کریم ہے وہ نگاہے کرم سے دیکھیں گے یہ داغ داغ دل اپنا دکھانے آئی ہے اور عجب کرم ہے عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہے عجب کرم ہے کہ خود مجرموں مجرموں کے حامی ہے گناہ گاروں کی پخشش کرانے آئے ہیں گناہ گاروں کی پخشش کرانے آئے ہیں نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری عرب کے چاند لحد کے سیدھانے آئے ہیں عرب کے چاند لحد کے سیدھانے آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب تواب الرحیم پروردگاری عالم کامیابی عطا فرمائیں آمین آمین اس کار خیر میں جو افراد کسی طرح بھی تعاون فرماتے ہیں اگر اس پروگرام کو خوشی سے دیکھتے ہیں محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اے اللہ ان کو بھی عجر عظیم عطا فرمائیں جو احتمام کرتے ہیں اپنا وقت صرف کرتے ہیں اپنی توانائی صرف کرتے ہیں اپنا مال و دولت صرف کرتے ہیں اپنا وقت صرف اے اللہ سب کو جزائے جزی لطا فرمائیں اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں رمضان اور مبارک کے کریم مہینے میں ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے ہمارے ماباب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے ہمارے بزرگوں کی بخشیش کا ذریعہ بنا دے ہمارے اسالزہ کی مغفرت کو بخشیش کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہم سب کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہم سب کے رزق میں برکت کا ذریعہ بنا دے ہماری کسرت کو برکت میں تبدیل فرما دے اللہ ہماری حرز کو قنات میں تبدیل فرما دے اللہ ہماری بے اقینی کو توقل میں تبدیل فرما دے اللہ ہماری ان تمام کاویشوں کو عبادت بنا دے اللہ تیرے تیرے حبیب کا ذکر لے کر بیٹھتے ہیں اللہ اس کو عبادت بنا دے اللہ اس کو ہمارے لئے مغفرت کا ذریعہ بنا دے اس ماہ مبارک میں ان کاویشوں میں اور برکتیں عطا فرما ان تمام احباب کی تمام صلاحیتوں میں علم میں عمر میں وقت میں برکتیں عطا فرما وصل اللہ تعالی محمد وعالی وآلہ